جی ویوز آج کی ہمارے ریسپی چیری کا جوس بہت زبردس ریسپی ہے تو ریسپی شروع کریں گے جوس بنائیں گے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ آج ہم چیری کا شربت بتائیں گے کیسے بنتا ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جی چیری دکھائیں گے آپ کو چیری کا میں ڈبا لے کے ہوں سلام آباد منڈی سے اکثر ریٹ بھی آپ ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج چیری کا یہ ریٹ بتاؤں گا یہ سلام آباد منڈی سے ڈیڑھ سو کا ملا کیونکہ بارش کافی تیجھ چل رہی تھی تو ڈبا یہ یعنی کے گتہ ہے تو گلہ ہو چکا یعنی کے پھٹنے والا تو چیری اندر ساف ستری آپ دے سکتے ہیں چیری بلکل ٹھیک ہے کوئی دانا بھی اس میں خراب نہیں ہے بہت اچھی ب ڈبا کی وجہ سے بارش کی وجہ سے سستہ ملا ہے تو راولپنڈیز میں تو ویسے یہ تین سے چار سو تک ملتا ہے میں ڈیڑھ سو کا لیا ہے تو آج اس کا شربت بنائیں گے جوس کیسے نکلتا ہے اس کا جوس کی ریسپی دیں گے آپ کو ماشاءاللہ پورے ڈبے میں سے ایک بھی خراب نہیں نکلی صرف ڈبا گلہ تھا جس کی وجہ سے سستہ ملا دیکھ سکتے ہو ڈبا گلہ ہے تو باقی کوشوینی بہتری ہیں تو اب اس کو دو لیتے ہیں پہلے یہاں پہ جتنا میں نے جوس تیار کرنا ہے یہ ڈیڑھ سو گرام کے لگوں کو میں نے لیئے ہیں اور ان کو میں نے دو لیا اچھے طریقے سے تو اس کی گھٹری لازمی نکال لیں گے اس طریقے کے ساتھ اپنے گھٹری اس کی نکال نہیں ہے تو کچھ لوگ اسی طرح گرینڈر جگ میں ڈالتے ہیں گھٹری بڑے رام سے نکل جاتی ہے ایسے گھم آکھ ہے آپ دے سکتے ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ بہت ہی رام سے نکلتی ہے کچھ لوگ گھٹرییں بھی گرینڈر میں گرینڈ کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے گھٹری تھوڑی صحیح نہیں ہوتی صحت کے لیے تو اس طریقے کے ساتھ ساری گھٹرییں کال کے تیار کریں گے یہاں پہ ساری گھٹرییں میں نکال چکا ہوں اور یہ ڈالنے کے گرینڈر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ اس میں بیوکت تھوڑا سا کالا نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد چینی اسبیز ایک آپ ڈال سکتے ہو چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آدھا لیٹر سے میں پانی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو چینل پہ نئے ہیں دیکھنے والے ان کو یہ چینل کو سبترائیز ضرور کر لیں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کا جل جل پہنسکے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ اس میں ایک لیمو کا رس اس میں نچوڑیں گے اس سے ضرور کافی اچھا آئے گا اور جن لوگوں کو یعنی کہ خون کی کمی ہے ان کے لیے بہت زبردست فروٹ آئی ہے اس میں ویٹامن ای ویٹامن سی اور ویٹامن بی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیمو نے چوڑ لیں گے اس میں پورا مکمل اور آخر میں اس میں برف ڈال لیں گے اس بے ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دبارہ سے اس کو چلا لیں گے آدھا منٹ کے لیے تو یہاں پہ ڈی شوڑ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جن لوگوں کو زیادہ قبض کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا جو لوگ زیادہ مڈا یعنی کہ بہت موٹے ہیں ان کے لیے بھی وزن کم کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بہت زبردہ سے بنی ہے آج کی ہماری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کر اپنے دوستوں فیملی مبر کے ساتھ نیکس ملیں گے کسی اور ریسپی میں جب تک لیپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے سے زیادہ ارد کردے پر لوگوں کو خیار رکھے گا یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا اتقادہ یاسن سارے کو اجازت دے اللہ حافظ